اور کچھ لوگ پارٹیوں کے لبادوں میں آئے ہوئے ہیں میری بھولی عوام یہ وہ لوگ ہیں جو کل ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ان کے نشے تماشے ہوتے تھے اور یہ ایک ہی باگ کی دو مولیاں ہیں اب جیسے آپس میں اختلاف پڑے انہوں نے مختلف پارٹیوں کا سہارا لیا ہے اور پارٹیوں کا سہارا لے کر کے ایک دوسرے سے بدلہ لینا چاہتے ہیں ان سے آپ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے وہ صرف آپ کے ووٹ کی طاقت پر اپنے بدلے لینا چاہتے ہیں ایک نے ایک پارٹی کا سہارا لیا دوسرے نے دوسری پارٹی کا سہارا لیا اور پارٹیوں کے سہارے میں آمنے سامنے پر کھڑے ہاتھی آپس میں لڑ رہے ہیں اور پھر اماری اتنی بھولی عوامیں خاص طور پہ میں رشکار یونیون کو متوجہ کروانا چاہتا ہوں کہ رکشہ یونین کے سادہ لو مسلمانوں تمہیں ایک ایک ہزار روپیہ دے کر جھنڈے لگوائے گے ایک ایک ہزار روپیہ دے کر کے تمہیں تمہارے رکشوں پر تصویریں لگائیں گئیں اور تم بھی بڑے عجیب لوگوں تم کہتے ہو کہ چلو کوئی بات نہیں ہے ہم ووٹ دیں کے نہ دیں ہزار روپیہ تو آگیا ہے یہ تمہاری غربت کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے یہ اس طرح ان کے دھوکے میں ماتا ہو جو لوگ آج ہزاروں روپیہ دے کر کے تمہارے رکشوں پر اپنی تصویریں لگواتے ہیں کل تم کام کے لیے جاؤ گے تو تمہارے موہ پر الٹی تھپڑ ہوگی کہ ہم نے کل تمہیں ہزار ہزار روپیہ دیا تھا اپنے ضمیروں کو بیچنے کی کوشش نہ کرو بیچنے کی کوشش نہ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ریڑی بانوں سے مخاطب ہوں میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں میرے دل میں تو یہ بات تھی جس وقت میں میدان عمل میں اتروں گا تو یہ میرے ریڑی بان انتہائی غریب لوگ سبزی بیچنے والے چوکو چراؤں پر ریڈیاں چلانے والے یہ اپنی ریڈیوں کے ساتھ مکلیں گے اور یہ میری کمپین کا آغاز کریں گے ریڈی والوں تمہیں وہ دن یاد ہونا چاہیے کہ جب ظالموں نے جب ٹی ایمو والوں نے تمہاری ریڈیاں گرائیں تمہاری سبزیاں گرائیں یہ جو بڑے بڑے ہاتھی آج میدان میں یہ کوئی بھی تمہارے دکھ میں شریک ہونے کے لیے نہیں آیا کوئی تمہارے آنسو پوچھنے کے لیے نہیں آیا کوئی تمہارے خیال کا کرنے کے لیے پوچھنے کے لیے نہیں آیا اگر تمہارے حالات کے پیچھے چلنے والا تمہارا ساتھ دینے والا ٹی ایمو کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے والا اگر کوئی تھا تو یہ دشانی کا ایک چانے والا دشانی گھروپ کا اور یہ اہل سنت والجماعت کا پاکستان رائے حق پارٹی کا یہ نمائندہ تمہارے لئے جنگ کرتا رہا تمہارے لئے میدان میں آیا اور آگر کے آواز اٹھائی اور تمہارے اوپر سے یہ تکلیف ختم ہوئی اس لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو اور میری دنیا کے غریبوں اٹھو اور ان کاہنوں امرا کے درو دیوار ہلا دو تمہارے پاس یہی وقت ہے اکتیس مار کو تمہارے ہاتھ سے یہ وقت چلا جائے گا پھر سوائے افسوس کے کچھ بھی باقی نہ رہے گا پھر لوگ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب اس حالات میں کیا الیکشن لڑے گا کہ ایک طرف تو بڑی بڑی گاڑیاں پانچ پانچ کروڑ کی ایک ایک پجاروں پر گومنے والے کو تم کیا شکست ہوگے میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں خاص طور پر اپنے ہمدردوں کو اپنے ووٹروں کو اپنے سپورٹروں کو غریب عوام کو سادہ لو عوام کو ہم اس قبیل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ہم اس جنبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو بدر کے میدان میں اترے تھے ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے ان کے جسموں پر کپڑے نہیں تھے ان کے پاس سواریاں اور گوڑے نہیں تھے اور بڑے بڑے ہاتھی جب چلے تھے نا مکہ کی درتی سے اور ان کے ساتھ شباب بھی تھا اور کباب بھی تھا تیر بھی تھے تلوار بھی تھے خنجر بھی تھے اسباب بھی تھے لیکن بغیر اسباب کے آنے والے محمد عربی کے غلام محمد عربی کی قیادت میں آئے تھے اللہ کی قسم اس آسمان نے اپنی آنکھوں سے اس فلک نے وہ نظارہ دیکھا تھا کہ لوگوں نے ڈنڈوں پر وہ جنگ جیتی تھی اور وہ بڑے بڑے ہاتھی والوں کو شکست دی تھی میں تمہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے پاس اگرچہ بڑی گاڑی نہیں ہے میرے پاس اگرچہ مردار پیسہ نہیں ہے میرے پاس اگرچہ ریل پھیل نہیں ہے لیکن اللہ کی قسم مضبوط ایمان اتنا ہے جو وہ مضبوط ایمان والے بدر میں گئے تھے انہی کا ایک روحانی بیٹا آج بلدیات کس انتخابات میں اترا ہوا ہے اور اگر انشاءاللہ تم حوصلہ نہ ہارے اکتیس مارج کو ہم اگی کی سرزمین پر دمہ دمس کلندر کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ